بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ بہت سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بسکٹس کی ہے اور یہ ہم فرائی کریں گے ان کو ہم نے بیکنی کرنا جس کے لئے ہم نے دو کپ میدہ لیے اور یہ ون کپ ہمارے پاس ریگولر چھینیے اور یہ ون کپ ہمارے پاس سوچی ہے یہ بھی ہم اس پر ڈال لیں گے یہ ہمارے پاس ہاک کپ گی ہے دیسی گی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو گونیں گے ہم نے سوچی کو میدے کو چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور گھی کو آہستہ آہستہ کر کے اس میں ڈالنے ہمارے پاس رونکان ہمارا جو آٹا ہے اس کی بائنڈنگ جنسی ہے نہیں یہ دیکھیں ہو رہی ہے اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دودھ ہم نے سرہ ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گون لیں گے یہ دیکھیں یہ بائنڈنگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پاس ہاپ کا پانی ہے جو ہم تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھا سا گون لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا آٹا اچھی طرح سے ہم نے گون لی ہے اور یہ دیکھیں یہ سخت ہے بہت زیادہ نرم نہیں ہے اور یہ پانی بھی جو ہمارے ہاپ سے تھوڑا سا کام بھی لگا ہے یہ پانی بچ گئے بس آپ نے سختی ڈوب گون لینی ہے اور اس کو اب ہم پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم ان کو بنائیں گے فرینڈز یہ دیکھیں اب ہمیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو گون کے رکھے ہوئے اب ہم اس کو بے لیں گے اور کوکنگ کٹر کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور پھر فرائی کریں گے فرینڈز اب ہم آٹے کو لیں گے اور اس کا اچھا سا پیڑا بنائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لی ہے اب ہم اس میں میدے میں ڈپ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے فرینڈز یہ دیکھیں اس کو ہم نے بیل لی ہے ٹھیک ہے اس کی تکنے سا آپ دیکھ لیں اب ہم کوکنگ کٹر کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے مختلف شیف ہم کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے ایک کڑائی لے لیے اور اس میں ہم نے گھی کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیے اس کو آپ نے آئل میں نہیں بنانا گھی میں بنانا ہے جب یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے تھوڑا سا ڈال کے دیکھئے ہمارا آئل جن سے گھی گرم ہو گئے اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دیکھنے سا آپ نے اتنی رکھنی ہے زیادہ وہ بھریک بھی نہیں کرنے اور زیادہ موٹے بھی نہیں کرنے ان کو آپ نے فوراں ٹرن نہیں کرنا یہ تھوڑے سے پکیں گے پھر ہم ان کو ٹرن کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے یہ فرائی ہونے شروع ہو گئے ہیں تو پھر بعد میں اس کو ٹرن کریں گے ابھی اس کو ہم نے ٹرن نہیں کرنا فرینڈز یہ دیکھیں ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو گئے اب ہم ان کو آہستہ آہستہ کر کے ٹرن کریں گے یہ دیکھیں فلیم آپ نے نہ بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے نہ بہت زیادہ سلو رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ یہ فرائی ہوں گے فرینڈز یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں لیکن تھوڑا سا ہم زیادہ کریں گے کلر تھوڑا سا براؤن شیڈ میں ہوگا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں پھرینڈز یہ دیکھیں ہمارے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے پھرینڈز یہ دیکھیں ہم نے ابھی ان کو فرائی کر کے نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنے کرسپی ہیں اور اندر سے نرم ہے سوفٹ ہے اور ابھی ہم نے یہ بھی ڈال دی ہیں اس میں باقی کے گڑائی میں ہم نے ڈال دی ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ فرائی ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھرینڈز یہ دیکھیں ہمارے سارے بسکٹ ریڈی ہو گئی ہیں ہمارے پاس کوئی سکس شیپس تھی جس طرح میں نے بنائے ہیں یہ یہ فلاور ہے سٹار ہے سرکل ہے ڈائیگنال ہے اور سکوئر شیپ ہے اور اس طرح سے آپ تھوڑی سی منت کریں اور یہ دیکھیں بہول بھر کے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ کتنے دن تک سیو رہتی ہیں مطلب یہ حراب نہیں ہوتا ہے اب میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ باہر سے کرسپی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہیں اور یہ بہت مزے گئے ہیں آپ بھی بنائیں انجائے کریں شکریہ